میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کئی دوار سے بھیڑ شالا میں پرویش نہیں کرتا پرانتو اور کسی اور سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈھاکو ہے پرانتو جو دوار سے بھید پرویش کرتا ہے وہ بھیڑوں کا چروہ ہے اس کے لئے دوار پا دوار کھول دیتا ہے اور بھیڑے اس کا شب سنتے ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام لے کا پکارتا ہے اور وہ باہر لے جاتا ہے اور جب وہ اپنے سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کا شب پہچانتی ہیں پردوے پڑائی کی پیچھے نہیں جائیں گے پرانتو اس سے بھاگیں گی کہ وہ پڑائی کا شب نہیں پہچانتی ہیں ایشی نے ان سے درستانت کہا پردوے نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے تب ایشی نے ان سے پھر کہا ماں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دوار میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے وہے سب چھوڑ اور ڈھاکو ہیں پرانتو بھیڑوں نے ان کی نس سنی دوار میں ہوں یدی کوئی میرے دوارہ بھیدر پرویش کرے تو دھار بھائے گا اور بھیدر باہر آیا جائے کرے گا اور چارہ پائے گا چھوڑ کسی اور کام کے لیے نہیں آیا پرانتو کے وال چھوڑی کرنے کے لیے گھات کر رہے اور نسٹ کرنے آتا ہے میں اس لیے آئے ہوں وہ جیون پائیں وہ بہت آئیت سے جیون پائے اچھا چروہ میں ہوں اچھا چروہ بھیڑوں کے لیے اپنا پرانت دیتا ہے مزدور جو نہ چروہ ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک ہے بھیڑوں کو ہاتھے ہوئے دیکھا بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیاں انہیں پکڑتا اور تیتر بیتر کر دیتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ وہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی چندہ نہیں اچھا چروہ میں ہوں جس طرح پتہ مجھے جانتا ہے اور میں پتہ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنے بھیڑوں کو جانتا ہوں وہ میری بھیڑ مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کیلئے پران دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ شارع کی نہیں مجھے ان کا بھی لاناوشہ ہے بھی میرا شب سنیں گے تب ایک ہی جند اور ایک ہی چروہہ ہوگا پتہ اس لیے مجھ سے پریم رکھتا ہے کہ میں اپنا پران دیتا ہوں کہ اسے پھر لے لو کوئی اسے مجھ سے نہیں چھنتا پران میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کی دینے کا عدکار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی عدکار ہے یہ آگیاں میرے پتہ سے مجھے ملی ہیں ان باتوں کی کاران یہودیوں میں پھر فوٹ پڑی ان میں سے بہت طرح گینے لگے کہ اس میں دشتھاتما ہے اور وہ پاگل ہے اور اس کے کیوں سنتے ہو اور انہیں کہاں یہ بات ہے ایسے منشکی نہیں جس میں دشتھاتما ہو کہ دشتھاتما اندوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے یہ رشلے میں ستھاپن پر ہوا اور جارے کی رودھ تھی اور ایشی مندر میں سلیمان کی احسارے میں ٹھہل رہا تھا تب یہودی نے اسے آگھیرا اور پوچھا تمہارے من کو کب تک دویدہ میں رکھے گا یہ دیتوں مسئی ہے تو ہم سے صاف کہہ دے ایشی نے انہیں اتھر دیا کہ میں نے تم سے کہہ دیا اور تم پرتیتی کرتے ہی نہیں جو کام ہے میں اپنے پیتا کے نام سے کرتا ہوں وہ ہی میرے گواہ ہیں پرنت تم اس لئے پرتید نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سنائی ہو میری بھیڑ میرے شک سنتے ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور میں میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور میں انہیں آنت جیون دیتا ہوں اور وہ کبھی ناش نہ ہوں گے اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھن نہ لے گا میرا پیتا جس نے انہیں مجھ کو دیا ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں پتا کے ہاتھ سے چھن نہیں سکتا میں اور پتا ایک ہیں یہودی نے اس سے پتروا کرنے کو پھر پتر اٹھائے اس پر اس نے اس سے کہا میں نے تم اپنے پتا کی اور سے بہت سے بھلے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کے لیے تم مجھے پتروا کرتے ہو یہودی نے اس کو اتر دیا کہ بھلے کام کے لیے ہم تجھے پتروا نہیں کرتے پر انتہ پرمشور کی نندہ کی کارن اور اس لئے کہ تم منش ہو کر اپنے آپ کو پرمشور بناتا ہے اس نے انہوں نے اتر دیا کہ تمہاری بیوستہ میں نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم ایشور ہو یہودی اس نے انہوں نے ایشور کہا جن کے پاس پرمشور کا وچن پہنچا اور پویدر شانس کی بات لوب نہیں ہو سکتی تو جیسے پتا نے پویدر ٹہرا کر جھگت میں مجھے بھیجا ہے تم اس سے کہتے ہو کہ تم نندہ کرتا ہے اس لئے کہ میں نے کہا میں پرمشور کا پتر ہوں یدی میں اپنے پتا کی کام نہیں کرتا تو میری پرتیتی نہ کرو پرنتو یدی میں کرتا ہوں تو چاہے میری پرتیتی نہ بھی کرو پرنتو ان کاموں کی تو پرتیتی کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ پتا مجھ میں ہے اور میں پتا میں ہوں تب انہوں نے پھر سے پکڑنے کے برہتنے کیا پر تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا پھر وہ یر دن کے پار اس تھان پر چلا گیا جہیونہ پہلے بفتیس مدیہ کرتا تھا اور وہیں رہا اب بہتروں اس کے پاس آگر کہتے تھے کہ یوہنہ نے تو کوئی چن نہیں دکھایا پر تو یوہنہ نے جو کچھ اس کے وشی میں کہا تھا وہ سب سچ تھا اور وہاں بہتروں نے اس پر وشواس کیا ان ساری باتوں کو یوہنہ کا اسو سمجھا دس ودیائے پہلا وچن سے لے کر 42 وچن اس کے انتے وچے تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے اسو پدیش کے ساتھ اور یہاں سے جس جگہ پر یوہنہ نے بفتیس مدیا تھا اس جگہ پر بہنستے ہی اسو مصی کے سیوکائے کے تین ورش پورے ہو جاتے ہیں تیس ورش کی عمر میں انہوں نے سیوکائے کی آرم کی تھے آزی اسو مصی کی 33 سال کی عمر آتی ہیں اور تیسرے سال کے سیوکائے کے جیون یہاں پر سمعبت ہوتی ہیں کل ملا کر اسو مصی اس انسار میں بہت اک شرد میں ساڑھے تینتی سال تھے کرس کی عطرہ کو لینے سے پہلے اسو مصی اور بھی چمتکاروں کو کرتے ہیں اور بھی کاموں کو کرتے ہیں اور بھی پدیشوں کو دیتے ہیں اب دکھ ہم نے اسو مصی کی عمر 24 چمتکاروں کو دیکھا ہے اپنے چیلوں کے ساتھ ایک اندھی مپدیش اسو مصی کرتے ہیں جو سمجھاتی ہے کہ اسو مصی اور ان کے چیلوں کے رشتہ کیا ہے اور کس طرح سے اسو مصی اپنے آپ کے ایک چروہ کے جگہ پر اور ان کی چیلوں کو بھیڑوں کی جگہ پر رکھتے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ویش موسیقی چیلوں میں سے کسی نے ان کے پدیش کو نہیں سمجھا ہے ایش انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس پورے ادھیائے میں کہ چروہا اپنے بھیڑوں کو کھلاتے ہیں انہیں چلاتے ہیں ان کا بھیڑ شالہ میں رکھتے ہیں اور جو کہ بھیڑ شالہ میں دوار سے پروش کرتا ہے وہی چروہا ہے وہی مالک ہے دوسری طریقے سے پروش کرنے والا وہ مالک نہیں ہے وہ چروہاں نہیں ہے وہ چور ہے ڈاگو ہے چور ختیہ کرنے کے لیے گھات کرنے کے لیے نسٹ کرنے کے لیے آتا ہے لیکن ایشو کہتا ہے میں اس لئے آیا ہوں تاکہ جیون کو دو بہت آیت کا جیون دو ارداد انتقال کا جیون بدان کرو ایک چروہاں اپنے بیڑوں کو جانتے ہیں ان کے اگوائی کرتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں انہیں نام لے کر بلاتے ہیں ان کا ادھار کرتے ہیں انہیں سنتشت کرتے ہیں ان کے لیے پڑا پران بھی دیتے ہیں اور ان سب کو ایک بھی کرتے ہیں 22 اوہشن سے لے کر 49 اوہشن سے جب دیکھتے ہیں فرسیوں نے پھر سے ایشو موسی کو گھیر لیا تھا اور اپنے ہاتھوں میں پتر لے ہو گئے ایشو کو پتروا کرنے کے لیے آئے تھے ایشو موسی نے ان سے پوچھا میں تمہارے ساتھی رہا تمہارے سامنے ہی رہا میں نے بہت سے باتیں بتائی بہت سے کام بھی دکھائے ہیں کہ اس بھلے کام کے لیے تم مجھے پتروا کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم بھلے کاموں کے لیے بھلے باتوں کے لیے پتروا نہیں کرتے ہیں پر اب تو پرمیشور کی نندہ کرتا ہے اپنے آپ کو پرمیشور کہلاتا ہے اس سے وشے میں ہم تجھے پتروا کرنا چاہتے ہیں ایشو موسی نے ان سے کہا کم سے کم بجھے وشواس نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں پر انتہ میرے کاموں کو تو دیکھ کر تو تب آپ ہی منشہ ہیں تجھ میں دوست آتما ہے دوسرے لوگوں نے کہا اگر سیچمن میں دوست آتما ہے تو دوست آتما کس پرکار سے اندھی کو آنکھیں لوٹا سکتی ہیں دوست آتما کس پرکار سے بھلے کام کر سکتے ہیں اس بات پر ان سب میں آپس میں فوڈ پڑ گئی ہیں کچھ لوگ اشو کو مارنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھلا منشہ ہیں کفی کوشش انہوں نے کی تھی اشو موسی کو پتروا کرنے کے لیے اور یردن کی ندی پار کر کر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر پہلے ہی ہنہاں بفتسمہ دیا کرتا تھا وہاں جانے کے بعد بہت سے لوگ انشو موسیٰ کی سرانہ کیا اس پر بہت سے لوگوں نے بھی وشواس کیا ہے آدھیاتمک جیور کی دہلی کھوراک سن رہے ہمارے پریشتر داؤں اور مرشو کی پریبکت گنوں پرویش موسیٰ نے کہا میں چھروہا ہوں اور میری بیڑے میری بات سنتی ہیں میری آواز پہچانتی ہیں آزودھارگردیش موسیٰ آپ کو بھکار کر آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ میری آواز پہچانتے ہو کیا آپ میری آواز کو سن سکتے ہو کیا آپ اہرے پیچھے ہو لیتے ہو کیونکہ میں آپ کو ستشت کرتا ہو آپ کی دکبال کرتا ہو آپ کی رکھوالی کرتا ہو آپ کو ادھار کرتا ہو آپ کے لئے میں نے اپنا پران دیا ہے اور آپ کے میں آنت جیون دینے کے لئے آیا ہوں وہ جنہوں کو سن رہے آپ ربک کی آواز کو گر پہچان پاتے ہیں اپنا جیورن نسم ارپت کرے ان کے پیچھے چلنے کے لئے ایک نرنے کو لے ایک اچھے چروہ ہوگا اشیم از آپ کے بات سے آپ ہی کے ساتھ ہیں ان کی آگمن میں اپنے ساتھ میں آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے وہ دھار کو پرافت کیا ہے اس کے آواز کو پہچانا ہے ان کے پیچھے چلنے کا نرنے آپ لے لیا ہے اگر ایسا نہیں آج ہی وہ اچھا سمجھ ہے اپنے نرنے کو لے اشیم کے بیچھے چلنا آزی آرام کرے خدا کے راج میں ہم سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ پائیں اسے دوار کامنا کے ساتھ آس کی دیانش کے برسم عابد کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھیات میں جیون کی دینی کھراک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دوسرے کا بھی خیال رکھئے گاڈ بلیس یو